ایک ہندو شخص مسلم بن کر جب مکہ پہنچا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جان کر آپ بھی حیرن ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے غیر مسلم شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے مسلم بن کر مکہ جانے کی حمد تو کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہاں مسلم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا پھر اس کے ساتھ جو ہوا اسے جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کسی بھی غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ وہاں پر جانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں پر خدا کی رحمت تو دیکھیں آج تک جس کسی بھی شخص نے غلط ارادے سے اس جگہ پر جانے کی کوشش کی ہے وہ کبھی بھی اس کعبی کی عمارت کے اندر نہیں جا پایا ہے اس طرح کی لوگوں کو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہیں یا پھر اللہ ان کا حساب خود کرتا ہے ایسے میں ہم آپ کو بھارت کے کیرلہ میں رہنے والے ایک ایسے شخص کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو اسلام دھرم کی خوبصورتی کا احساس ہو جائے گا کیرلہ میں رہنے والا رمیش سعودی عرب کے ریاض شہر میں کام کرتا تھا وہاں اپنے ایک مسلم دوست صدیقے کے ساتھ رہتا تھا رمیش اپنے مسلم دوست کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے کافی زیادہ متاثر ہو گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اسلام کے احکامات سے بہت متاثر ہو گیا تھا اور اسے مسلم لوگوں کا کلچر بہت پسند آنے لگا گویا وہ منہی من میں اسلام دھرم قبول کر چکا تھا اور آخر کار انہوں نے کھولے طور پر اسلام دھرم اپنا ہی لیا رمیش کی حساب سے اسلام سب سے پاک مذہب تھا جس میں مسلمان بالکل سچے دل سے اپنا رب مانتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب رمیش نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مزمل کر لیا اب رمیش مزمل بن کر ایک سچے مسلمان کی طرح پانچ وقت کے نماز ادا کرنے لگا اسلام کی دی ہوئی نصیحتوں پر چلنے لگا جب وہ پوری طرح سے اسلام کو اپنا مذہب مان چکا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے مکہ مدینہ کی زیارت کرنی ہے اور مزمل کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی مزمل نے اپنے نئے نام سے اپنا پاسپورٹ بنوایا اور مکہ مدینہ کی زیارت کے لئے چلا گیا اب تک مزمل ایک بہترین سچا پکہ مسلمان بن چکا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ وہ آخری ساس مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر ہی لے گا اسی لئے جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے اللہ سے یہ دعا کی اب وہ اسے اپنے آگوش میں لے لے اور اسی امید کے ساتھ مزمل نے اپنے ساتھ اپنا کفن بھی رکھ لیا وہ پہلے مکہ گیا اور عمرہ کر کے مدینہ چلا آیا اور وہ دو دن تک یہاں رہا اور یہی دعا کرتا رہا کہ آئے اللہ مجھے اپنی آگوش میں لے لے میں اس پاک سرزمین سے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اس کی یہ دعا بھی قبول کر لی اور وہ جب نماز ادا کر رہا تھا تب ہی وہ سجدے پر گیا اور کبھی نہیں اٹھا اس کے بعد اسے وہی پردپنا دیا گیا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے اور اللہ اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اب آپ خود ہی سوچئے ایک غیر مسلم جس کا پیدائش سے اسلام دھرم سے کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن اس مذہب کی خوبصورتی نے اسے ایک ایسا مسلم منا دیا جو اپنی آخر ساز بھی مکہ جیسی پانک سرزمین پر لینا چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش اللہ نے پوری بھی کی اللہ تعالی ہم سب کو ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے